چائنہ میں سلاب اور انسانی بے بسی یہ چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس طرح کا کچھ نہ کچھ سین ہوتا ہے سلاب ہو گیا یا اور بھی جو جتنے مزلزلے ہو گئے تو پھر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے اب میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ چائنہ کا جو صوبہ ہے گونگ ڈونگ اس کا نام ہے وہاں پہ چاریس لاکھ کی عبادی ہے اور وہاں پہ جو سلاب آیا کہ ہر چیز وہاں پہ تیار رہی ہے ابھی میں ایک انٹریو دیکھ رہا تھا انڈیپینڈنٹ اردو پہ تو وہ ایک جو کیسان تھا وہ وہاں کا وہ بتا رہا تھا کہ میں یہاں پہ کاشت کرتا ہوں چاول اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک لاکھ یون کا نقصان ہو گا ہے میں یہاں پہ چاول بیجتا تھا چاول کی سوئنگ کرتا یعنی چاول بیجنے ہوتے تھے اور یہاں پہ اتنا سلاب آ گیا ہے کہ جو ہم نے سیڈ ہوتا ہے چاول کا یا جو چاول کی پنیری لگتی ہے وہ بھی ہم سے ختم ہو گیا اب وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کب تک یہ پانی سکے گا اور پھر ہم اس کے بعد کوئی اپنی فصل لگانے کے قابل ہوں گے اور کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اناج بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس سال زیادہ نہیں اگاہ پائیں گے جس کی وجہ سے شارٹج ہوگی اناج کی تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہوا صرف ایک چیز کے ساتھ کتنا سارا نظام اور درہم برم ہو جاتا ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دبائی امان اور ابھی اسی نیوز کے ساتھ ہی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب میں بھی بہت ساری بارشیاں ہی ہیں توفانی بارشیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ وہاں پہ بھی پانی آپ نے پچھلے دنوں دبائی کی سیچوئیشن دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ کیا سیچوئیشن ہے وہاں پہ کتنا پانی آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ختم تو کر دیا تھا سارا اٹھا لیا تھا اچھی طرح سوائی بھی کر لی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی گاڑیاں کروڑوں اربوں ڈالرز کے جو مال آف دبائی تھا اس سے پانی ٹپک رہا تھا اور اس کے اندر وہ برینڈز ہیں جو کہ دنیا کے امیر ترین اور دنیا کے مہنگے ترین برینڈز ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر انسان انسان کے برینڈز اور انسان کے پیسے انسان کی جو بیلڈنگز ہیں وہ کوئی کام نہیں آتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی اور آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر بھی آپ ادا کریں کہ یہ جو مکان ہوتا ہے یا جو چھت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں آج گر ویسے بھی بارشوں کا بہت زیادہ سیزن ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش باہر ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اندر سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں تو کتنا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک شکر کا سبب بنتا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم بہت سے اوقات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے یہ ایک انسانی نیچر ہے میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں بندہ پریشان ہوتا ہے لیکن آپ نے ان چیزوں سے اوپر نکل کے لطلہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں پھر آپ نے ویڈیوز دیکھیں ہوگی کہ گاڑیاں جال رہی ہیں پانی کے اوپر ایسے تیر رہی ہیں اور وہ گاڑیاں آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی سستی گاڑیاں نہیں ہوتی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک پکچر تھی وہ ایک بندہ تھا جس کی بہت ساری گاڑیاں تھی اور وہ بیچارہ ایک گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا جو کہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو مادیت ہے انسان اس کے لیے بہت کوششیں کرتا ہے بہت بھاگتا ہے بہت اس کے لیے پریشان ہوتا ہے بہت سالی سٹرگل کرتا ہے اور پھر جب اس طرح کا کوئی کام ہو پھر بندہ پریشان بھی ہوتا ہے پھر اپنی بے بسی ظاہر ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا اور پھر بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہی کر سکتا ہے ایک اور میں بات میرے ذہن میں آگئی کہ کسی نے ایک ڈاکٹر کو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ دعا قبول کرتی ہے تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہاؤسپیٹل کی جو مسجد ہوتی ہے وہاں پہ جو لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے سادہ قبول ہونے والی دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ اس وقت بندے کو پتا ہوتا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں ہے صرف ہو صرف اللہ کی ذاتی سب کچھ کر سکتی ہے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ کیا کیا چیز میرے پاس ہے اور کیا چیزوں سے ہم بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ پاکستان اس چیزوں سے بڑا سیف ہے ابھی تک تو آج کل ویسے بھی بارشے میں گھر آ رہی ہیں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھیں یہ میری گف شکت یاکب حمید سائننگ آف